اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں رمیز زہمار جانے والی لیڈرشپ کے لیے کیوں لڑیں گے انہوں نے پر اعتماد انداز میں کہا کہ پنجاب اسمبلی میں الگ صوبے کی قراردات کی مخالفت کوئی نہیں کر سکے گا جنوبی پنجاب کے عوام کو جو سہولتیں صوبہ بننے کے بعد ملنی چاہیے تھیں وہ ان کو ابھی سے دیں اور اس سلسلے میں پھر ہم نے وہاں پر سیکریٹریٹ ہے اس کا ایک پوری ورکنگ کی اس کے اوپر ہم اس چیز میں کامجاب ہوئے اور یہ ایک پہلا سٹیپ ہے آخری سٹیپ جو انسا اس کا ہے وہ ڈیفینلی صوبے کی ہے جب یہ سب سیکریٹریٹ کام شروع کر دے گا اور لوگوں کا رجحان اس طرف چل پڑے گا تو جب پھر ہم اس کی قرارداد لے کر رہیں گے پنجاب اسمبلی میں تو کسی پلیٹیکل پارٹی میں اتنا دمخم نہیں ہوگا کہ اس کی مخالفت کر سکے آپ جوڑ توڑ کے ماہر ہیں بلک چھپے بھی رہتے ہیں جوڑ توڑ کرتے بھی ہیں اور سامنے بھی نہیں آتے یہ جوڑ توڑ ہے یہ کس حد تک پہنچا ہے یہ وسلم لیگ نون تک ہے کوئی اور جماعت بھی ہے کتنے لوگ ہیں میں اگر عمران خانکر صاحب کے ساتھ مخلص ہوں تو مجھے اتنا زیادہ شوڑ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے مجھے اپنا کام اپنے طریقے سے کرنا چاہیے اور کرتا ہوں میں اللہ کے فضل و کرم سے اور پھر برسہ حقیقت یہ ہے کہ جو نون لیگ کے امین ایز اور ایم پی ایز ہیں یہ کس کے لیے لڑے کس لیڈر کے لیے لڑے ان لیڈر کے لیے لڑے کہ جب جل جاتا ہے وہ ڈیل کر کے باہر بھاگ جاتے ہیں جب ان کا ڈیل کرتا ہے وہ کوئی نہ کوئی نئی سودے بازی شروع کر دیتے ہیں اور بیچتے ہیں اپنے ایمین ایز اور ایم پی ایز کو کہ ان کی طاقت کو دکھا کر ہم کسی نہ کسی جگہ پر بیٹھ کر ڈیل کر لیں گے تو یہ باتیں اب کھل چکی ہیں یہ باتیں ایکسپوز ہو چکی ہیں یہ لیڈرشپ کیا ہو رہا ہے شباز شریف ادھر ہی ہے نا پاکستان میں کیا کر رہے ہیں مسلم لیگ کے ایمین ایز اور ایم پی ایز کو بے وقف نہیں ہے وہ کیوں کسی ایسی لیڈرشپ کے لیے اپنی ساری ساتھ کو اپنے سارے لوگوں کو اپنے سارے ساتھیوں کو دعو پر لگا دیں کہ جن پہ یہ کونفیڈنس نہیں ہے کہ کل کوئی انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے ایک ایسی بھاگی ہوئی لیڈرشپ جو ڈیل کتابے بھاگ جائے اس ملک سے اس کے لیے وہ کیوں کھڑے اور جو اس علاقے کے ہمارے جنوبی پجاب کے ایمین ایز اور ایم پی ایز ہیں بھلے ان کا تعلق نون لیگ سے ہے یا کسی جماعت سے بھی ہے ہمارے ان کے ساتھ سب کے ساتھ رابطیں ہیں اور آپ کو میں یہ یقین دلاؤں یہ ان کی سوچ ہے یہ ان سب کی سوچ ہے کہ یہ عمران خان کو بے وقوف بنا لیں گے یا کوئی بلیک میل کر لیں گے کتن نہیں عمران خان کو جس دن ضرورت محسوس ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے آپ نون لیگ کے بخیے دیکھیں گے یہ ادھڑ چکے ہیں ان کے درمیان وہ ہمانگی نہیں ہیں ہاں لہور کے کچھ ہمپی ایز ہوئے ہیں میں نے حضرت اطمیت کچھ کہا نہیں چکتا اب لہور ہی تو پنجاب نہیں ہے کسی دن چیلنج کر کے دیکھیں نہیں یہ حقیقت میں کتنے ہیں اس کی حقیقت تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا لیکن یہ ایک بات میں واضح طور پر آپ کو بتا دوں یہ بات سب اتنے ہیں کہ ان کی طبیعت صاف کرنے کے لیے کافی ہیں جس دن اللہ کے فضل و کرم سے پرائم منسٹر صاحب حکم دیں گے تو یہ جو جو اپنا لیگل فگر ہوتی ہے فارور بلوک کی سامنے آجائے گا ایم ای نیز کا بتائیں دی میں ارز کر رہا ہوں ان کی بھی ایک لیگل فگر ہوتی ہے شاک ہوگا ٹھیک ہے نا ہماری لیڈرشپ کے ساتھ پنگا لینے کا تو آپ دیکھ لیجئے گا کیا حالات ہوتے ہیں اچھا ایم ای نیز کبھی نظر نہیں آئے ایم ای نیز کا اس لیے ان کو زیادہ اوپن اس لیے ہم نہیں کرتے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر ایک شرگ الکھڑا ہو جائیں لیکن وہ ایم ای نیز جو ہے مسلم لکنون کے وہ ملتے ہیں انہیں ایم پی ایس کی طرح لیکن وہ سامنے نہیں آرہے سامنے نہیں کیونکہ کئیوں کی ملاقات ہوئی ہیں ملاقاتیں ہوئی ہیں نون لیک کے ایم ای نیز کی پرائم منسٹر سے ملاقاتیں ہوئی ہیں بلکل ہوتی ہیں ملاقاتیں پورا اعتماد کا اظہار بھی کرتے ہیں اگر کوئی بندہ آپ سے مننے کے لیے آئے گا تو آپ پر اعتماد کا اظہار کرکی آئے گا پپس پارٹی کے بھی ایم ای نیز ہیں جنہوں نے سیکرٹ ملاقاتیں پرائم منسٹر سے کی ہیں ملاقاتیں ہوتی ہیں اور میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کے نون لیگ کے ایم این ایس کی ملاقاتیں زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور تداد آپ اسے بار بار پوچھتے ہیں کہ تداد کتنی ہے تداد اتنی ضرور ہے کہ جب بھی سامنے آئے گی تو ان کا شرازہ بکھر جائے گا اور ان ملاقاتوں میں آپ بھی موجود ہوتے ہیں ہو سکتا میں ہوتا بھی ہوں پیسے نہ کریں آپ کہہ دیں میں اس لیے ہو سکتا کہ لفظ استعمال کروں پرائم منیسٹر سے مسلم لیگ نون کے ایم این ایس خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں اور کچھ بھی بس پارٹی کے بھی ہیں آپ بتا رہے ہیں آپ خود بھی ان میں سے کچھ ملاقاتوں میں ہوتے ہیں اگر یہ معاملہ ہے تو پھر وزیراعظم اتنے گبرائے ہوئے مائنس ون کرسی سے چھوڑنے سے کوئی نہیں گبرانا یہ خود باتیں ایسی کیوں کرتے ہیں دیکھیں میری بات سنے ہمارے جو وزیراعظم ہے نا یہ ایک سچے انسان ہے سیاست کے معاملات میں بھولے بھالے بھی ہیں اونسٹ پرسن ہیں دلے رات بھی ہیں اور خوصلے والے ہیں بعض اوقات ایسے الفاظ باتیں تقریروں میں نکل جاتی ہیں جذبات میں بندہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن کی کوئسوں کے ضرورت نہیں ہوتی لیکن میں نہیں یہ سمجھتا کہ امران خان صاحب کسی بھی معاملے میں کسی بھی سسٹم کے اندر ریکھتے ہوئے گبرارے ہوں یا پریشان ہوں اور طاہر بشیر شیمہ کے ساہم انٹریویو پر بات کریں گے ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہیں سینہ ترزیہ کار عدنان عدل صاحب بیورو چیف اسلامباد خالد عظیم صاحب اور بیورو چیف لاہور احمد ولی صاحب ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عدنان صاحب سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے جس روز وزیراعظم نے اشائیہ دینا تھا اتحادی دور دور ہمیں دکھائی دیا اس کے بعد بہت اہم ڈیویلپنٹ ہوئی بجٹ اجلاس بھی ہو گیا اور بجٹ پاس بھی ہو گیا کتنا اہم انکشاف ہے جو کہ آج سامنے آئے کہ صرف ایم پی ایز ہی نہیں بلکہ ایم این ایز بھی وزیراعظم سے خود رابطے میں ہیں اس بات کا اشارہ تو اسی دن مل گیا تھا جس دن وفاقی وجٹ پہ ووٹنگ ہوئی تھی اور پچھلے سال کی نسبت زیادہ مارجن سے جو بجٹ پاس ہو گیا تھا اور اپوزیشن کے جو ہیں پچاس ساٹھ ارکان جو ہیں وہ قومی سمبلی آئے نہیں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ شاید کرونا کی وجہ سے نہیں آئے آئے بائن شائع کرنے لگے صاف اس سے لگ رہا تھا کہ اپوزیشن کے جو بیک بنچرز ہیں یہ بہت سے ارکان ایسے ہیں جو خاموشی سے حکومت سے رابطے میں ہیں اور ان سے کہا گیا کہ آپ سیشن سے دور رہیں تو وہ دور رہے دیکھئے جو ہمارے یہاں قانون ہے وہ یہ ہے کہ آپ فلور کاؤسنگ نہیں کر سکتے اہم موقعوں پر جو اپنی پارٹی ہے اس کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے اگر آپ دیں گے تو ڈی سیٹ ہو جائیں گے لیکن آپ سیشن سے دور تو رہ سکتے ہیں اگر ادم اعتماد یا اعتماد کی تحریک ہو اس میں تو آپ سیشن سے بھی دور نہیں رہ سکتے لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے پارلیمانی نظام میں کہ جو اپوزیشن کے ارکان ہیں وہ اپنے چھوٹے موٹے کام کرانے کے لیے حکومت کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں وہ اہم موقعوں پر حکومت کو اس طرح مدد کرتے ہیں کہ سیشن سے غائب ہو جاتے ہیں تو یہی اس دفعہ بجٹ پہ بھی ہوا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہر حکومت ایسے کرتی ہے اگر تحریک انصاف بھی ایسا کر رہی ہے اس میں ان ایم این ایس کا بھی فائدہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کے چھوٹے موٹے کام کروا لیتے ہیں اور اس میں حکومت کا بھی فائدہ ہے کہ اس کو لیجسلیٹیف بزنس آگے بڑھانے میں مدد مل جاتی ہے میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا اگزیجی ریٹیڈ اکاؤنٹ ہے یہ جو چیما صاحب کا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے بلکل ساتھ ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس سنس میں ساتھ ہیں کہ وہ الگ سے گروپ بنا کر حکومت میں شامل ہو جائیں گے بلکہ وہ اس حد تک ساتھ ہیں کہ جس سے حکومت کو کام کاج میں آسانی ہو اور ان کے بھی کام کاج ہوتے رہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ادنان آدل صاحب بلکل آپ سے متفق ہیں ہم کہ آپ جس طریقے سے بات کریں ان عراقین کے حوالے سے اور خود ان عراقین نے بھی اس طرح کی بات کی تھی کہ ہمیں اپنے چھوٹے موٹے کام کرانے ہوتے ہیں علاقے کے حوالے سے اس لیے ہم یہ ملاقاتیں کرتے ہیں بازابطہ طور پر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا تو اوورال جو صورتحال ہے خراؤس فلورنگ کے حوالے سے آپ نے بات کی تو اس وقت احمد بلیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ادنان آدل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ خراؤس فلورنگ ہوتی ہے تو پھر ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے تو اوورال جو سیچویشن ہے وہ تحریک انصاف کے لیے کتنی جو ہے ون ون ہے یہ جو سیچویشن جیسے ادنان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا کام کرنے لگے ہیں اور پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں واقعی ایسے لوگ زیادہ آپ جب کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے اب انہوں نے شو نہیں کیا کہ کون کون لوگ ہیں لیکن جنوبی پلیاب کے لوگوں کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے اور وہاں پہ اگر آپ دیکھیں جو پلیاب میں بھی لوگ ملے ہیں عثمان فزدار صاحب سے تو وہ مختلف پارٹیوں میں رہ چکے ہیں اور زیادہ تر آزاد الیکشن لڑتے ہیں اپنے علاقے میں ان کی بڑے سٹرانگ ہورڈ ہوتا ہے اور آزاد الیکشن لڑ کے کسی نہیں کی پارٹی میں چلے جاتے ہیں تو ان کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن میں رہ کے ان کے کام نہیں ہو رہے تھے علاقے کے خاص بات یہ ہے کہ ان کے علاقے کی کام نہیں ہو رہے ہوتے اب کیونکہ الیکشن آگے دو سال بعد الیکشن دیس سال بعد آنے ہیں تو ان کی ابھی سی کوشش ہے کہ کچھ ان کے علاقے میں کام ہو جائیں تاکہ عوام کو وہ بتا سکیں بلکل جنوبی پنجاب کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو خالد عظیم صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کیا سمجھتے ہیں جس طرح کہ آج بیان بھی دیا گیا اتنا اہم تاہر بشیر شیما صاحب کی جانب سے جنوبی پنجاب سے کتنے ایم پی ایس یا ایم این ایس ہو سکتے ہیں جو کہ اس وقت اب ٹوٹ چکے ہیں دیکھیں دیتالات کے حوالے سے تو کچھ ایسی بات کہیں گے جیسے دو تین چیزیں جائیں اور کوئی نوٹ پرکھنے کی ضرورت ہے یہ جس طرح سے عظیم صاحب بھی کہہ رہے تھے میں یہی بات ہوں گا کہ آپ کوئی دور اٹھا کے دیکھنے کب ایسا نہیں ہوا کہ اپوزیشن کے ایم ایم ایلز وہ آگے تیشے نہیں ہوتے اور یا تو انتوں کے ایم ایم ایلز وہ آگے تیشے ہو جاتے ہیں ہم نے اس کی مثالیں دیکھی ہوئی ہیں آج آکے کہا جاتا ہے کہ نظریاتی لوگ ہیں وہ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں وہ آگے تیشے نہیں جاتے لیکن ہم نے انہی عضوات میں یہ دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں وہ کی اپنی پارٹی کو چھوڑ کے خیاض الاسن چوان اس سے بہت بڑی مثال ہیں یہ جماعت اسلامی کے ٹکٹ سے یہاں سے جیتے تھے ایم 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 کے ٹکٹ سے اور یہ کاف لیگ میں چلے گئے اسی طرح امیر مقام ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ہمیں جماعت چھوڑ کے نہیں جاتے تھے وہ بھی اس چیز کا مظاہرہ کر چکے ہیں اے ایم کی کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا تھا لیکن ہم نے دیکھا ہے بلکل بہت سے ایسے ہیں جو کہ خالد عظیم صاحب آپ نشاندہی کر رہے ہیں احمد ولی صاحب آپ پنجاب کی سیاست پر بہت گئی نظر بھی رکھتے ہیں آپ کے خیال میں اپوزیشن کے کتنے ارکان ہیں جو کہ ایم پی ایس بھی ہیں ایم ایس بھی ہیں اور وہ اب ٹوٹ چکے ہیں اپوزیشن کے ساتھ ایک پیچ پر نہیں ہیں دیکھیں یہ تو ان کا دعویٰ ہے ابھی جو بات کر رہے ہیں چیما صاحب کہہ چیما صاحب وہ دعویٰ ہے کہ کتنے لوگ ہیں ابھی کچھ پتہ نہیں ہے دو ہیں چار ہیں داستہ بارہ ہیں کتنے لوگ ہیں لیکن پنجاب میں خاص طور پر ابھی جو ملاقات ہوئی تھے ایم پی ایس کی عثمان بزاد صاحب سے تو اس سے فگر تو سامنے آگیا کہ ان کے پاس چھے لوگ ہیں جو ان کے پاس پہنچے ہیں ان کا دعویٰ تو ہے کہ اور بھی لوگ آ جائیں گے لیکن ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پنجاب میں اس وقت سیٹریشن یہ ہے کہ مسکرک نواز بڑی سٹرونگ پارٹی ہے اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں سارے ایم پی ایس ایم ایس تو اپوزیشن کے پاس کتنی ہے جی میں نے یہ پوچھا آپ سے کہ ٹوٹل اٹیس سیٹس ہیں تو اپوزیشن کے پاس کتنی سیٹس ہیں یہ پیجاب میں جو حکومت بنی ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ بڑی چھوٹی سی مجورٹی کے ساتھ بنی ہے اور اس کی سیٹیں جو تھی مسلم لیگ نواز کے پاس زیادہ تھی لیکن جو آزاد لوگ تھے کچھ کارپ لیگ کے لوگ ملا کے انہوں نے یہاں پیجاب میں حکومت بنائی ہے تو وہ انہیں اندازہ ہے کہ وہ بڑی کمزور پوٹنگ پہ ہیں اس وقت یہ جو پیٹی اے کی حکومت ہے خطرہ ان کو زیادہ ہے مسلم لیگ نواز تو جو ہے اگر وہ چارچے ایم این اے ایم پی اے کو ٹھیک ہے احمد ولی صاحب قطعہ کلامی کی معذرت اس وقت مسلم لیگ نون کے سینہ رہنما ملک احمد خان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں ملک صاحب بے شکریہ ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ صرف مائنس عمران خان صاحب نہیں ہونے چاہیے بلکہ پوری پی ٹی آئی ہی مائنس ہوگی لیکن آج جو ہم بیان دیکھ رہے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف ایم پی اے بلکہ ایم اے بھی رابطے میں ہیں اور خود وزیراعظم سے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے یہ کیا جا رہا ہے یا مسلم لیگ نون کا اس پر کوئی دوسرا موقف ہے جی آپ کا بہت شکریہ میں جو بھی ولید بات کر رہے تھے میں بلکل یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں چیما صاحب کے اس دعوے میں کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ پچھلے ایک سال سے کم او بیش ہے ایک سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا جس میں یہی عراقین جو تھے یہ جا کے عمران خان سے ان کی بنی گالا جا کر ان کی ملاقات ہوئی جس پر پارٹی نے ان کو کوئی نوٹسز وغیرہ بھی سرب کیے اور جس پر انہوں نے سب نے اپنی ایکسپینیشنز بھی دیں اور یہ بتایا جی کہ یہ کوئی کسی کی میری کانسٹیچونسی کا مسئلہ تھا جس میں کوئی میری اس طرح کا کوئی ایک پولیس کا معاملہ تھا کوئی اس طرح کی ایک کے لیے ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا جی مجھے نیب کی انویسٹیگیشنز کے ذریعے بڑا پشکیا جا رہا تھا تو یہ تو ایک پبلک ڈومین میں یہ بیعث ہے کہ یہ ساری آم ٹویسٹنگ کر کے ساری مسئل فلیکسنگ کے بعد بھی یہ مسلم لیک کے صرف یہ وہ چھے لوگ جن کے سمہاو کچھ اور بھی انڈر کرنٹ ریزنز بھی تھے انڈر کرنٹ ریزنز میں ان کی اپنی لوکل بلکل جی جی ملک احمد خان صاحب جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دعوے میں تو کوئی سچائی نہیں ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر ان کے دعوے میں اگر کوئی حقیقت نہیں ہے تو پھر یہ بتائیے کہ آپ کے چالیس ایمنیس کہاں چل گئے تھے بجٹ والے دن نہیں دیکھیں اس صورت کے حال میں جب بجٹ کرونا کے دنوں میں آ رہا تھا تو اس میں بڑے وہ لوگ جو کہ بڑے پارٹی کے کمیٹڈ لوگ ہیں جن کو ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں وہ اپنی کوئی کرونا کے ایفیکٹ میں تھے کوئی اولڈ ایج کے تھے جیسے دین شہباز صاحب پریزیڈنٹ سے پارٹی کے وہ خود وہاں پہ اپنی کرونا کی اس پوزیٹیو آنے کی وجہ سے نہیں تھے تو اس میں تو یہ کوئی ایسی چالیس لوگوں والی بات جو ہے وہ قطعی طور پر کوئی ایسی وہ کنسرن ساؤن نہیں کرتی کیونکہ سب کے نالج میں ہے کہ وہ لیکن احمد خان صاحب یہ کتنا کنسرننگ ہے آپ کے لئے کیونکہ آج ہم نے دیکھا کہ تاہر بشیر چیما صاحب جو وہ یہ کہتے ہیں کہ لیگی ارکان بھاگی ہوئی قیادت کے لئے کیوں اپنا کریئر تباہ کریں گے تو یہ جو اتنا بڑا وہ دعویٰ کر رہے ہیں جو بات کہہ رہے ہیں اس پر کیا موقف ہوگا نونلی کا نہیں دیکھیں یہ تو بالکل ہی میرا خیال چیما صاحب ریالیٹی سے ڈائیووزٹ ہیں ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ جس طرح کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے آج یہ کوئی پرسیکیوشن تو ہے نہیں اور اس میں شہباز صاحب آپ کے سامنے ہیں وہ باہر سے واپس آئے بڑے میاں صاحب بھی جب باہر گئے تھے اور ان کے ساتھ مریم بھی باہر گئی تھیں وہ واپس آئے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ کوئی فیر پلے نہیں ہو رہا کہ کوئی کوٹس کے بھی جو کیسز ہیں ان کے اوپر بھی ہمارے بڑے شکوک و شبہات ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایون سٹارٹنگ فرم سپریم کورٹ اب تو اپنے وہ بینچ پر بیٹھے لوگ جو اسی دور میں اسی اسی دور میں سپریم کورٹ کے بینچ پر بیٹھے تھے بھی یہ اونریبل ایکس جسٹس آپ کے سامنے ایجاز ٹولی صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے یہ سوال کرنے کی بھی کوئی بھاگا ہوا ہے اگر ریاست پر پورا جبر کر کے آپ کو تو احمد خان صاحب قطعہ کلامی کی معذرت ایجاز ٹولی صاحب نے کیا کہا ہے جو سابق وزیراعظم نواز شریف کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا ایک فیصلہ آیا ہے کل ارشد ملک صاحب کا فیصلہ بھی آ گیا کیا کہا ہے ایجاز ٹولی صاحب نے اس پہ دو ٹوک کا ہے کہ جب میں انہوں نے جعوید حاشمی صاحب کے حوالے سے یہ بات کی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کو پنامہ میں جو سزا دی جائے گی وہ سپریم کورٹ سے ان کو نائل کیا جائے گا ہم تو اس وقت دیکھتے تھے کہ ناصر الملک چیف جسٹس ہیں تو وہ تو بڑے اپرائٹ ہیں اور وہ کیسے یہ بات کریں گے لیکن احمد خان صاحب یہ تو جعوید حاشمی صاحب کی آپ بات کریں جو ایجاز ٹولی صاحب نے کیا کہا وہ ہمیں بتائیے گا میں وہی ایجاز ٹولی صاحب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے دیکھا کہ پھر ان کو سپریم کورٹ سے نکالا گیا this is exactly what he has said ملک احمد صاحب اس طرح سے آپ یہ بات کریں کہ آپ کی پارٹی انٹیکٹ ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے تو اب کیا لگتا ہے کہ جب عرشد ملک کا یہ فیصلہ آ گیا ہے تو نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے اعتماد ہیں ان کو اداروں پر نہیں کل میں نے ایک بڑی مزخ کا خیز دلیل سنی کہ کلی یہ ایک administrative فیصلہ ہے جس میں conduct of the judge زیرے بیعث آیا ہے اور case کے merits نہیں ہے انہوں نے لیے بڑی ایک illogical argument یہ تھی کہ اگر آپ ایک ایسے مقدمے کیے دوران judge کے conduct پہ جو کہ compromised ہو اور related to that case compromised ہو اور ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو جائے جس میں اس case کے فیصلے دیے جانے کا وہ narration دے رہے ہوں سارا کہ وہ کن حالات میں دیا اور اس میں external pressures کی بات کی جاری ہو تو پھر somebody says like that کہ یہ میں نے شبلی فراد صاحب کی press talk سنی اس میں ان کا ذکر کر رہے تھے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ تو higher court کی اپلیٹ jurisdiction بلکل احمد خان صاحب اس decision کے حوالے سے تو پیش رفت ہو چکی لیکن ایک پیش رفت صاحب دیکھتے نہیں کہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے بھی ہو چکی ہے جہاں پر additional chief secretary اور additional IG کو اب لگایا جائے گا آپ سمجھتے نہیں کہ وہ یہ وہی مطالبہ ہے جو کہ آپ کے ارکان بھی آپ کی قیادت سے کرتے رہے لیکن اب وہ پاکستان تحریک انصاف پورا کرنا جاری ہے تو آپ کو لگتا نہیں کہ جو آپ کے ارکان ہیں واقعی آج کے بیان کو دیکھا جائے تو وہ پھر منحریف ہو سکتے ہیں آپ کی قیادت سے دیکھیں تحریک انصاف کی بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اسمان سے تارے توڑ کے لانے کے جو دعوے کی ہوئے ہیں اب وہ ان کے گلے میں اب یہ جنوبی پنجاب کا صحبہ بنانا اس پر اگر یہ کچھ اور نہ کرتے صرف وہ اس سارے ڈاکومنٹ سے گو تھو کر لیتے اور وہ ساری پروسیڈنگز کو پڑھ لیتے جو سینک میں مختلف وقات میں اور نیشنل اسیملی میں اور پروینشل اسیملی پنجاب میں اور وہ جو ڈاکومنٹیشنز تھیں یا وہ جو تکاریر تھیں یا وہ جو تجاویز پیش کی گئی تھی وہ ایک بڑا بڑا ایک ٹھیک ہے احمد خان صاحب آپ کا موقع فرم تک آگیا بہت شکریہ آپ سما کو وقت دے رہے تھے احمد ولی صاحب خالد عظیم صاحب اور ادنا نادل صاحب آپ نے اس اہم ڈیویلپمنٹ پر اپنا تجزیہ پیش کی آپ کا بھی بہت شکریہ آگے پڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ واقعی وزیر ریلوے شیخ رشید نے تحریک انصاف کو اپنے گندے کپڑے ٹی وی پر ناد ہونے کی درخواست کر دی کہتے ہیں اپوزیشن کرپٹ اور نا اہل ہے وہ امران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی مائنس ون کی بات کرنے والے جان لے کہ اگر مائنس ہوا تو ایک یا دو نہیں پورے تین مائنس ہوں گے کچھ نہیں ہونے جا رہا یہ اپوزیشن کچھ نہیں بگاڑ سکتی امران خان کا یہ اپوزیشن نلائک ہے کرپٹ ہے منی لانڈر ہے یہ فارغ ہے نہ ہم آخری چائز ہیں نہ ہم مائنس ون ہیں لیکن اگر مائنس کی بات آئی تو پھر مائنس 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 تری ہوگا یہ اپوزیشن رنگے ہاتھوں پکڑی ہوئی ہیں دونوں پارٹیاں کیسز میں اتنے سیریس کیسز ہیں کہ ان کی جان نہیں چھوٹ سکتی میری بزارش ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہ اپنے کندے کپڑے ٹی وی پر نہ دوئیں زرداری کو عدالت میں بلا کے کیوں مارا جانا ہے ساری قوم کو انہوں نے مارا دولت لوٹ کر چودہ وزارتیں میں نے کی ہیں مجھے ایک ٹی کا نہیں مل رہا تھا پانچ لاکھ کا بھی نہیں مل رہا تھا انڈی ایم اے نے ارینج کر کر دیا کوئی کاف ڈی کہیں نہیں جا رہی کوئی نواز ڈی کی طرف چودری نہیں جائیں گا اہم خبر آپ کو دیں ایف بی آر میں بڑی تبدیلی آ گئی چیئر پرسن ایف بی آر نوشین جاوید کو حدث سے ہٹا دیا گیا ہے ممبر کسٹم جاوید غنی ایف بی آر کے نئے چیئر مین ہوں گے یہ اچانک تبدیلی کیوں گئی گئی جان لیتے ہیں سما کے نمائندے ابباس شبیر سے جی ابباس شبیر اپ ڈیٹ کیجئے اس تبدیلی کے حوالے سے اچانک تبدیلی کی گئی ہے دیکھیں یہ تبدیلی بجٹ کے بعد ہونی تھی اور اس حوالے سے کافی کنسرنز تھے جو چیئر پرسن ایف بی آر تھی نوشین جاوید ان کے حوالے سے باید ایف بی آر کو اب اٹھا دیا گیا ہے ان کے عوضے سے اور اب نئے چیئر مین کیلئے جو ہیں وہ بطور چیئر مین ایف بی آر کام کریں گے اس حوالے سے سرکولیشن سمری کابینہ کو بجائے گی تھی تمام امران کو جس پر کابینہ نے اس کی منظوری دیئے اور چیئر پرسن ایف بی آر نوشین جاوید کو ان کے عوضے سے اٹھا دیا گیا ہے ابباس شبیر اپ ڈیٹ کریں آپ کا شکریہ برائرہ صاحب کوئی چلیں گے رہنمہ موسکر بگنون شاہد خاکان عباس اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں زندگی ان کے حوالے کرتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے دو سو باسٹھ کے دو سو باسٹھ کو شوک آز نوٹس دیں بورڈ آف انکوائری مقرر کریں ان کو موقع دیں صفائی کا اور اس کے بعد ان کا لائسنس بحال رکھیں ان کو بری کریں یا ان کا لائسنس کینسل کریں یا سسپنڈ کریں یہ اختیار سی اے کا ہے اور یہ اختیار حکومت پاکستان کا ہے جہاں تک میرا علم ہے ایک انویسٹیگیشن کی گئی تھی ملسٹری اور سی اے کے تحت ایک سال سے زیادہ گذر چکا ہے سوہ سال ہوا ہے اٹھائیس پائلٹوں کو شوک آز ہوئے کچھ عدالت چلے گئے لیکن جہاں تک میری نالج ہے کوئی لائسنس ابھی تک کینسل نہیں ہوا اب دو تین اور ایشو بھی اس لائسنس سے جھوڑ دیئے گئے ہیں جو بڑی نامناصب بات ہے اس لائسنس کے ایشو کا جو سی اے جاری کرتی ہے پی آئی اے کے ائر کرائش سے کوئی تعلق نہیں ہے پی آئی اے کا ائر کرائش جو ہے یہ ائر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ جو ہے وہ اس کی تفتیش کر رہا ہے اور وہ ریپورٹ دیگا وہ ریپورٹ کسی کو مرد الزام نہیں ٹھہراتی وہ ریپورٹ مستقبل کے ایکسیڈنٹس کو سے بچنے کے لیے ایک سیفٹی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس لائسنس کے ایشو کا وہ لوگ جنہوں نے پی آئی اے میں ملازمت حاصل کی جیلی ڈگریوں کے ساتھ اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے وہ سکتہ انویسٹ ایسے لوگوں جنہوں نے ڈیلی ڈگری سے ملازمت حاصل کی وہ پی آئی اے کا مسئلہ ہے اس کو پی آئی اے نے حل کرنا ہے سپریم کورٹی ڈریکشنز ہیں تیسری چیز جن لوگوں نے پی آئی اے میں سفارشیں کرا کر یا رشوت دے کر نوکرییں حاصل کی ان کا بھی اس لائسنس کے ایشو سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور نوکری دینے والے کو لینے والے کو دونوں قصور وار ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے لیکن ان تینوں معاملات کا اس لائسنسنگ کے ایشو کا ان دو سو باسٹھ پائلٹوں سے تعلق نہیں ہے یہ ایشو ہے آپ کو بتائیں کہ اس پر شاہد خاکانب باسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جس میں پی آئی کے والے سنوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے پی آئی میں سفارشیں کروا کر نوکریان لی خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے سما کے ساتھ رہیے ویلکم بیک ہم خبر دیں آپ کو پب جی گیم پر پابندی کا فیصلہ اسلامباد ہائی کوٹ میں بھی چیلنج کر دیا گیا درخواد گزارنے اس پر کیا موقف اپنا ہے آپ نے نمائندے سے جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان میں پب جی گیم پر پابندی اسلامباد ہائی کوٹ میں چیلنج کر دی گئی ہے درخواد گزار کی جانب سے ایسا کہا گیا کہ پب جی آن لائن پیسے کمانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے پابندی سے بڑی کمپنیوں کی سپانسرشپ ختم ہونے کا خدشہ بھی ہے سادی ساد درخواد گزار یہ بھی کہتے ہیں کہ سپانسرشپ ختم ہونے سے ملک کو معاشی نقصان ہوگا اسی پر اپ ڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے آدل تنولی سے آدل مزید کیا موقف اپنایا گیا اس درخواد گزار کی جانب سے آج دیکھیں اسلامباد ہائی کوٹ میں یہ درخواد تائر کی گئی ہے درخواد گزار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ الیکٹرونکس کی جو اس کی وجہ سے پب جی کے پر جو پبندی آئیت کی جا رہی ہے اس سے ملک کو شدید نقصان کا خدشہ ہے الیکٹرونکس سپورٹس دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹی ہے پب جی گیم آن لائن پیسے کمانے کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے پب جی گیم پر پبندی سے بڑی کی امپنیوں کی اسپانسرشپ ختم ہونے کا اچھا بھی ظاہر کرنے کی درخواد میں اپنایا گیا ہے ساتھ کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسپانسرشپ ختم ہونے کے بارے پاکستان کو بے حد معاشی نقصان ہوگا پب جی گیم پر پبندی سے پاکستان الیکٹرونکس سپورٹس میں بلیک لیسٹ ہو سکتا ہے یہ درخواد گزار کی جانت سے اسلامباد ہائی کورٹ میں آج درخواد کی گئی ہے اس میں موقع فستیار کیا گیا ہے ساتھ کے پی ٹی اے کی جانت سے پب جی گیم پر پبندی کا پیسلا پہلے ہی سامنے آ چکا ہے اپریٹس کے لیے بے شکری آدن کراچی والوں کے وفاق نے سنی نہ ہی صوبائی حکومت نے بجلی کی بندش نے دن کا چین تو چینہ ہی تھا اب رات کا سکون بھی برباد ہو گیا فالس کے نام پر کئی کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نے جینا محال کر دیا ہے ظلیہ قربی میں پاک کالونی اور اصراف کے علاقوں کے رہائشی بترین لوڈ شیڈنگ کے باعث رات کو گھروں سے نکل آئے اور سرک کو اپنا بستر بنا لیا شہریوں نے کے الیکٹرک کو ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے مزید جانتے ہیں یاسر حسین کی اس رپورٹ میں شہر قائد کے باسیوں کو کے الیکٹرک نے پتھر کے دور میں دھکیل دیا دن کا پتہ نہیں رات کی کچھ خبر بجلی آتی ہے مو چڑھا کر چلی جاتی ہے راتوں کو بجلی جانے پر پاک کالونی اور اطراف کے رہائشی سڑک کو بستر بنا کر سو جاتے ہیں کیا کریں ہم مر جائیں ان بچوں کو لے کے کہاں جائیں ہم یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں شہری کہتے ہیں راتوں کو فالس کے نام پر کئی کئی گھنٹے بجلی بند کی جا رہی ہے گھروں میں مائے بہنے اور بچے شدید عذیت میں ہیں تاجیر اینوما محمد رزوان کہتے ہیں کاروبار شام میں بند ہو جاتا ہے تو پھر رات میں کیوں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے تاجروں نے الزام لگایا کہ سستی بجلی بنا کر مہنگی بیشنا کیا الیکٹرک کا ٹارگٹ ہے ایلانی اور غیر ایلانی لوڈ شیڈنگ کی عذیت اپنی جگہ عوام کیا الیکٹرک کی جانب سے اوور بلنگ کے باعث بھی دہری پریشانی کا شکار ہیں کراچی والے نہ صرف کہ الیکٹرک کو بددعائیں دے رہے ہیں بلکہ حکومت کو بھی کوس رہے ہیں لائن زیریا میں لوڈ شیڈنگ نے خاتون کے دماغ کی گھنٹی بجا دی سما کے سوال کرنے کی دیر تھی کہ آنٹی نے دل کی بھڑاس نکال ڈالی کرونا ہماری گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے کرونا پہلے دو جو تین مہینے تھے تو گورنمنٹ نے اپنے خزانے بھل لی ہے غریبوں کو امداد نہیں دی اب بجلی سے تڑپا رہے ہیں لوگ کیا کریں گے ساری ساری رات لائٹ جا رہی ہے بجلی کے بل آرے پندرہ ہزار کے بیس ہزار کے یہ کہاں سے دیں گے ڈکیتی مارے کے چوری کریں گے یہ کیسی والے راستہ جکھا رہے ہیں لہن زیریا والوں کو سب سے بڑے ڈکیت تو یہی ہے کیسی والے موسیقی سارا سال سورے والی کراچی کی انتظامیہ کو نالوں کی صفائی کا خیال آ ہی گیا وہ بھی مونسون کے بہینے میں بارش سر پر کھڑی ہے مگر نالے اب تک کچھرے سے بھرے پڑے ہیں دیکھیں آمیر مجید کی اے ریپورٹ سالہ سال گزر گئے چیخ چیخ کر ہر سال ابلتے برساتی نالے کئی جانے لے چکے ہیں مگر مہکمہ بلدیات ہمیشہ کی طرح اس بار بھی سوتا رہا دو دن بعد بارش آ رہی ہے اور محمود آباد نالا اب تک کچھرے سے بھرا پڑا ہے وزیر بلدیات کو نالوں کی صفائی کا خیال آیا بھی تو برسات سے چار دن پہلے اب ان کو تشاہی ہے کہ تین تین مہینے بعد اس کا صفائی کیا کرے اس سے مچر بیماریاں پتنی کس کسم کسم کی بیماریاں بھی پیلتے ہیں 38 برساتی نالوں کی صفائی کے لیے ایک عرب روپے رکھے گئے ہیں نالے صاف کرنے میں 45 دن لگیں گے جبکہ بارش سر پر کھڑی ہے ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ دو دن میں یہ نالا صاف ہو جائے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جل سے جل کلیر کر کے دیں صاحب اقتدار عوام سے ہی کچھ سیکھ لیں شہری تو ٹھہرے بیچارے جو منتقب ہونے والوں کو بس ذمہ داری کا احساس ہی دلا سکتے ہیں اگر آپ نے اپنی علاقے میں جیتا ہے آپ کا کمیاب کیے لوگوں نے تو آپ کا بھی یہ حق ہے کیونکہ اپنی علاقے میں چیکنگ کرے دیکھیں کوئی کون سے نالے بڑے ہوئے ہیں کن کی صفائی ہونی چاہیے محمود آباد ہی نہیں پیپلز چورنگی لیاقت آباد اور متعدد علاقوں سے گزرنے والا گجر نالا بھی خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے کیمرمن محسین علی کے ساتھ آمیر مجید سماں کراچی مونسون کی بارشوں نے انٹری ماری تو کچھی بستیوں اور نشیبی علاقوں کے باسیوں کی جان پر بنائی برساتی نالوں کے اطراف بسنے والوں کو تو گھر بھار تر سلابی ریلوں میں بہ جانے کا دھڑکہ لگ جاتا ہے اسلامباد کی ایسی ہی ایک بیار و مددگار بستی کی کہانی جانتے ہیں آبید علی کی زبانی وفاقی دار حکومت کے سیکٹر ایف سیون کی کچھی بستی اور اس کے بیچوں بیچ سے گزرتا بل کھاتا کچھرے سے اٹا نالا عام دنوں میں چپ چاپ بہنے والا یہ برساتی نالا مونسون میں بھی پر جاتا ہے اور پھر بستی والوں پر کہر ڈھاتا ہے پوش علاقے کی اس پسماندہ آبادی والوں کو دھرکاسا لگا رہتا ہے کہ برساتی ریلے کے راستے میں کچھرے سمیت کہیں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے جب بارشیں ہوتی ہیں لگا تار بارشیں ہوتی ہیں تو یہ بار جاتا ہے آگے سے اگر کوئی چیز آ جاتی ہے بول جو ہیں یہ بند ہو جائیں تو پھر یہ نقصان کرتا ہے ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ان بستی والوں کی دعائی سننے والا بھی کوئی نہیں کیونکہ متعلقہ حکام کا کہنا ہے وہ چاہ کر بھی مسئلہ حل نہیں کر سکتے محکمہ موسمیات نے حالیہ مونسون میں غیر معمولی بارشوں کی پیش کوئی کر رکھی ہے ایسے میں حفاظتی اقتماد کرنے میں تاخیر مسئلے کو اور بھی گھمبیر کر رہی ہے کیمرامین اسرار احمد کے ساتھ عاوید علی سما اسلام آباد خیبر پختن خوابے کالے بادلوں کا آج کوہارٹ میں مونسون کی پہلی بارش ہوئی تو شہری سوہانے موسم کو انجوائی کرنے ایک حروف سے نکل آئے اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں سید بات اس باسد گلانی کوہارٹ میں رمجن برساز سے موسم بدل گیا پارک میں موجود پرندے بھی خوشی سے چہ چاہاتے رہے گرمی کا زور ٹوٹے پر شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا کوہارٹ میں بہت سخت گرمی تھی اور اچھانک اللہ تعالی نے ہماری اوپر رحمت برسائی ہے اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ دیا میں نظر آ رہے ہیں اور بہت اچھا لگ رہے ہیں مونسون کی پارش سے ہر منظر دھل کر نکھر گیا خوبصورتی اور ہریالی نے ٹیلے چمالیے سید باسد گلانی سما کوہارٹ